اسلام علیکم گائز کیسے آپ صاحب لوگ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے آج ہمارے ساتھ ہے محمد اسلام جو کہ یہ دیکھتا ہے لیکن جانکاری کے معاملے میں یہ بہت ہی زیادہ آگے ہے آپ میں ان کا انٹرویو لینے والا ہوں کہ یہ کس طرح کی باتیں کرتا ہے تو آئے جانتے ہیں کیا ہے جناب محمد اسلام صاحب ٹھیک ہے جی ہاں جی بتاو آپ پاکستانی آرمی میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہو بھائی پاکستانی آرمی فوج ہوئے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت طاقت فضلی ہے اور نبی پاک کے صدقے حضرت مولا مشکل کے شاہ کے صدقے جب یہ کلمہ پڑتی ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب یہ فوج پڑتی ہے نا تو یہ گلیاں کوچے یہ دیواریں یہ مٹی جو ہے یہ بھی مدد کرتی ہے حضرت مولا مشکل کے شاہ کے سامنے اسی طریقے سے ہم مسلمان اپنا امان نہیں چھوڑے نا تو ہمارے جیسی مسلمان جیسی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے کسی کے پاس نہیں ہے سمجھا ہی اگر ہم لوگ اپنا امان نہیں چھوڑے نا ہم اپنا امان نہیں ضائع کرے نا تو ہمارے مسلمان جیسی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے اور امریکہ نے بھی کہا کہ اگر پاکستان کی فوج ہمارے ساتھ ملجد ہم پوری دنیا پر قبضہ کرتا ہے امریکہ نے بولا تھا روس نے بولا تھا پاکستانی فوج ہمارے ساتھ دے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی مدد سے یہ مولا مشکل کشا شیر خدا کی مدد سے یہ بہت بڑی ہے کیونکہ پاکستانی فوج جو ہے یہ شہید ہونے سے نہیں ڈرتی ہے ہاں جی یہ شہید ہونے سے نہیں ڈرتی ہے انڈین جو ہے وہ ریت میں نہیں لڑ سکتے ہاں جی انڈین فوج بوس دل ہے وہ صرف اور یہ اس کی امریکہ ہے امریکہ کی فوج اسی میں رہتی ہے بلکل اور یہ اسی سے بان نہیں نکلتے ہیں سمجھ آئی ہاں کوئی بھی فوج ہے اور ہماری فوج اللہ کے فضل و کرم سے جو اپنی پاکستانی فوج ہے یہ بہادر فوج ہے یہ ریت ہو پانی ہو یا جنگل ہو یا گرمی ہو یا سردی ہو کوئی بھی موسم ہو چاہے یہ لڑنے کے لیے ریڈی رہتی ہے جنگ کرنے کے لیے پاکستانی فوج ملتے ہیں اور انشاءاللہ کبھی پاکستان کو ہری چند بھائی کبھی ہار نہیں آئے گی اور ہمارے کیوں کہ ہمارے پاس کلمہ ہیں ہم لوگ گردار نہیں ہیں ہماری آرمی گردار نہیں ہو سب سے زیادہ مضبوط ہے ہماری آرمی بلکل آرمی اور رینجر رینجر اور سرد کے اوپر لگے ہوئی جو فوج ہے ہم جیتے ہیں تو اس کے سر کے اوپر جیتے ہیں پاکستان میں آ کر چاہے ہندو ہو یا مسلم ہو سب لوگ اس طرح سے مل جل کر ہم لوگ رہتے ہیں ہم پاکستانی جو ہیں ہندو ہیں جہاں مسلمان ہیں جہاں کرسٹن ہیں کوئی بھی قوم ہے ہم مل جل کے رہتے ہیں اور مل جل کے بھائیوں بہنوں کی طرح رہتے ہیں بلکل ہم یہ چیز نہیں ہے ہم مسلمان کے خلاف ہے وہ ہر ایک اپنا نظریہ ہوتا ہے لیکن پاکستان میں سی کوئی بھی بات نہیں ہے یہاں پہ ہم لوگ ایک بن کے رہتے ہیں بلکل ہمارے لوگوں میں بہت اچھا پیار محبت ہے ہم لوگ مسلمان ہیں جہاں ہندو ہیں ہم مل جل کے ایک دوسرے کی خوشی پہ بھی جاتے ہیں ایک دوسرے پہ گم بھی جاتے ہیں ہم لوگ فرق نہیں کرتے ہیں ہمارے اوپر اللہ بھی راضی ہے ہم لوگ اگر بھوکے ہیں ہندو کے گھر میں گئے ہیں اٹھاوہ سے بھی لے کے کھا لیا اور روٹی لے کے دوسرے دے گھر سے بھی لے کے کھا لیا کیوں کہ ہم لوگ مسلمان لے کے لیے یہ کھانا پینا سان جائے سان جائے کوئی فرق نہیں ہوتا ایک مسلمان کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ وہ نفرت کی بات نہیں کرتا ہے ہمارے نبی پاکتانا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار پوچھتے تھے چھام کے وقت پڑوسی ہو جا آسے پاسے جو بھی ہو اس کو پوچھنا تیرے کے کھانے کو ہے کوئی چیز ہے آپ سرکار ہم سرکار کے نقشے کے دن پر کب چلتے ہیں کیونکہ اگر میں ہندو لیکن میں اسلام کے بارے میں کافی کچھ جانتا کیونکہ میں نے اسلامیت پڑھی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے کھانا کھا لیا اور آپ کا پڑوسی کوئی رات کو بھوکس ہو جائے تو آپ کا کھانا کھا ہے وہ حرام ہو جائے گا بلکل یہی بات ہے چاہے آپ کا پڑوسی کوئی ہندو ہو یا مسلم ہو یا کرسٹن ہو ہمارا بات سنو ہمارا مذہب ایک ہے ہمارا اسلام ایک ہے صرف یہ دنیا کے اوپر بنائے یہ ہندو ہے سب ہم باب آدم اللہ السلام کی الاد ہیں نہ ہم ہندو ہیں نہ ہم مسلمان ہیں ہندو کہتے ہیں بھگوان ہم مسلمان کہتے ہیں اللہ اور ایک چیز ہے یہ دو پوٹے مٹی ہے یہ سب کو ملنی ہے اس مٹی میں جانا ہے مٹی کے علاوہ مسلمانوں ہندووں جو بھی قومیں ہیں بتاؤ اس کے علاوہ کوئی چیز ہے یہ ہماری ماں ہے کسی میں جائیں گے کسی میں پیدا کیا ہے ہمارا سب کچھ ایک ہے صرف یہ ہے لوگوں ظلم نہیں کرو ہر کسی کے اوپر رحم کرو ہر کسی کا بھلا سوچو کسی کے بچوں کے اوپر ظالم نہیں کرو کسی کے بہرے میں برا مت سوچو کسی کے بارے اگر کسی کو دھی بہن کو دیکھتے ہو اس کی عزت ڈھکنے کی کوش کرو اس کو اچھالو مات مسلمانوں کسی کا اگر راز آپ کے پاس ہے تو راز فاس مٹھو راز چپا کر رہو کیونکہ یہ راز کو چپانا بھی ایک نیکی ہوتی ہے راز رکھنا بھی حریجان بھائی ایک عبادت ہے یہ عبادت ہے بلکل سمجھائی؟ کسی کا بھلا کرنا بھی ایک عبادت ہے نہیں بلکل آپ لوگ سوچتے ہیں ہم کسی کی بھاگ کے بات کرتے ہیں ہم کسی کی نہیں کرتے ہم اپنا گریبان خود چھانتے ہیں ہم کسی کا برا سوچتے ہیں اپنے کے لئے کبر کھو دے بلکل یہ چخل خوری جو ہے یہ بہت بڑا خناہ ہے ہم کسی کا برا سوچتے ہیں کر کے ہم بڑا خوش ہوتے ہیں ہم کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے ہیں اچھا کرو گے تو اپنے کے لئے پرا کرو گے تو اپنے کے لئے مسلمانوں اپنے آپ کو قیم کرو اپنے امان کو قیم کرو ہندو ہیں مسلمان ہے کوئی بھی چیز ہے عزت سب کی برابر ہے آپ چنگا تھے جہان چنگا ہم ہندو علیکل ہم اس سے پہلے ایک پاکستانی ہیں اور پاکستانی ہونے کا ہم ثبوت بھی دیتے ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں برابر کی حق تارہیں ہماری ساتھ پوشتیں پاکستان میں ہم مسلمان ہوئے ہیں جنم لیا ہے لیکن ہم پاکستانی رہیں گے انشاءاللہ اور ساتھ پشتوں تک اور اللہ کے فضل و کرم سے جب تک دشمن ہمارا رہے گا ہم دشمن کے ساتھ لڑتے رہیں گے پاکستان زندہ بار ہاں جی بھائی جان یہ ہری چاند چینل ہے یہ ہری رام چینل ہے آپ لوگو یہ گھنٹے بعد ویڈیو دیکھا کرو اور اس کو شوق سے دیکھو اور اچھے سے اچھی ویڈیو آئے گی انشاءاللہ اور آپ کے پاس ہم اچھی اچھی باتیں اور جہاتی محول اور پجابی محول ملک کے بارے میں یہ سب کو دکھا دیں گے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کریں اور افلا بھائی کہاں پھر بھی انٹریو لیتے رہیں گے اور اور بھی انشاءاللہ ان کی ویڈیو آتی رہے گی آپ